اس ویڈیو میں بات کریں گے کینگ لیر کے ایکٹ 5 یہ بارے میں جو کہ لاسٹ ایکٹ ہے اور بہت مدر کا ایکٹ ہے تو سٹارٹ کر دی ہیں تو سٹارٹ یہ ایسی ہوتا ہے کہ ریگن جو ہے وہ ایڈمنٹ سے پوچھتی ہے کہ یا تم میری بہن میں انٹرسٹڈ ہو یا تم نے اس میں کوئی دیلیشنشپ تھا تمہارا اس کے ساتھ گانرل کے ساتھ تو ایڈمنٹ کہتے ہیں نہیں میں اس سے لف پیار محبت تھی مجھے اس سے لیکن ہمارے اندر ریلیشنشپ نہیں دھا کوئی ایس ایکٹ نہیں تھا لاو ایکٹ نہیں تھا تو یہ بات اس کو ریگن کو بتاتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لیٹر تھا جو کہ آسورڈ لیکھے جا رہا تھا ایڈمنٹ کے پاس جس میں کنفیشن تھی گانرل کی ایڈمنٹ کے لیے اور وہ لیٹر انپورچنیٹلی ہاتھ لگ جاتا ہے کس کے ایڈگر کے کیونکہ وہ آسورڈ کو مار دیتا ہے تو لیٹر اس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کونیل جو ہے انٹرسٹڈ ہے ایڈمنٹ میں اب بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ لیٹر جا کے ایڈمنٹ کو دے کہ یہ لیٹر بھائی تمہاری لیے کنفیشن آئی ہے وہ جا کے نا ایلبنی کو دے دیتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی جو ہے اس کے یہ کرتو دے تمہارے اس طرح کسی اور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں تاکہ اس سے گصہ آئے تو پتہ چلے ان کو بھی اب ایلبنی جب یہ لیٹر پڑتا ہے اسے گصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ وہ کہتا ہے کہ نا میری ایڈمنٹ کے ساتھ نا میں ڈوال کروں گا اب اس میں نا ایک پلان تھا ایڈمنٹ کا یہ سارا اس کا نا بسیکلی یہ پلان تھا اس سے پتہ تھا کہ دونوں بیٹیاں مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں گانرل بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے ریگن بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے تو ان دونوں کے نا ڈوال ہوگا ان دونوں کے لڑائی ہوگی اب جو جی جائے گی مطلب جو ایک تو مر جائے گی پھر ایک رہا جائے گی اس کے ساتھ میں شادی کرلوں گا وہ اپنے ہسپنٹ کو چھوڑ دے گی اور گنگ لیا ایک ہی جگہ میں لے لوں گا اور ہم دونوں مطلب رہیں گے کیونکہ کارڈیلا جو ہے اس کو تو منیش کر دیا ہویا اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو چلی گئی حصہ تو ان دونوں کے پاس تھا ایک تو مر جائے گی اور ایک کا حصہ میرے پاس آ جائے گا سارا یہ اس کا پلاننگ ہوتی ہے لیکن پلاننگ تھوڑی سی اولٹ ہو جاتی ہے کہ ایلونی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ڈوال کریں گے یہاں پہ مسئلہ ہو گیا اب یہاں پہ ایڈگر اور ایڈمنٹ کی لڑائی بھی ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو دکھا یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے گوڈ اور ایول کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ ایڈمنٹ ساری ایڈگر جو ہے وہ جی چاہتا ہے گوڈ ہی وین کرتا ہے تو اس لئے ایڈمنٹ جو ہے ایڈگر جو ہے وہ جی چاہتا ہے اب یہاں پہ ڈوال جب ہوتا ہے ایڈمنٹ کا تو وہاں پہ تب بھی ایڈمنٹ جی چاہتا ہے کیونکہ یہاں بھی گوڈ اور ایول کے لڑائی دکھائی ہوتی ہیں دونوں میں اور ایڈمنٹ جو ہے وہ جی چاہتا ہے اور ایڈمنٹ مات جاتا ہے اب یہاں پہ دونوں بھینجیں جو تھی ہیں گروسرے کے خلاف لڑ لڑ کے مار رہی تھی کہ ہمیں ایڈمنٹ شاہی ہیں مجھے ایڈمنٹ شاہی ہے جو جیلسی کریئٹ ہو گئی تھی اب اس میں نہ ہوتا یہ کہ کورڈیلا کونہ اور لیئر جو ہے ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان دونوں کو بھی مطلب سزا دے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کورڈیلا جو ہے وہ مار جاتی ہے کنگ لیر کو جب پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی مار گئی ہے اب تو میرے پاس کچھ پچھا ہی نہیں ہے دو بیٹی ہم پہلے ہی اتنی بتتمیز ہو گئی ہوئی تھی اور ایک جو تھی جس کے ساتھ میں نے ساری زن کی خزارنی تھی وہ بھی مار گئی لیر جو ہے وہ بھی ان سوچوں میں مار جاتا ہے بچارہ وہ انڈ اپے مرے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اب نا جو کورڈریل ہوتی ہے نا وہ ریگن کو زہر دے دیتی ہے کہ یہ مطلب وہی جالسی والی وجہ کہ میں نے یہ کیا اس نے وہ کیا ایڈمنٹ کے لیے تو وہ زہر دے دیتی ہے جو کورڈریلہ ہے وہ سوری ریگن جو ہے وہ مار جاتی ہے اس کے بعد گورڈریل جو ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ ایڈمنٹ مار گیا ہے تو وہ کہتی ہے میری جینے کا کیا مقصد وہ بھی اپنے آپ کو ہوتکوشی کر کے مار جاتی ہے ٹھیک ہے کورڈریل جو ہے وہ بھی مر گیا ہوتا ہے مطلب سارے مر جاتے ہیں انڈ اپے کوئی بھی نہیں بچتا بس دو بندے بچتے ہیں ایک وہ بچتا ہے سوری یہ جو ہے ایک تو البنی بچتا ہے اور ایک بچتا ہے ایڈگر اب ان دونوں کے لیے نا مطلب یہ دونوں تھے بہت اچھے لوگ تھے اب ایسی بات نہیں کہ کورڈریلہ جو تھی وہ بھی نہیں تھی اچھی کورڈریلہ بھی اچھی تھی لیکن دیکھیں جو گرڈ ہے نا اس کو بھی سفر کرنا ہی پڑتا ہے کچھ بھی ہو جائے تو ہوتا ہے یہ انڈ اپے ساروں کو اس نے مار دیا ہے شیکسپیر نے اس نے کنگ لیہو کو بھی مار دیا دونوں بیٹیاں بھی مار گئیں اس کے بعد کورڈول بھی مار گیا گلاف سیسٹر بھی مار جاتا ہے اور بس ایڈمنٹ بھی مار جاتا ہے رہ کون جاتا ہے ایڈگر اور ایل بنی اور ان کے پاس ہی حکومت آ جاتی ہے ساری اور یہاں پہ دکھایا یہ جو ہے کہ جو بھی انسان لائل ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے آن ایسٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور یہ تھی کنگ لیہو کی ٹریجڈی اتنا ٹریجک ہنڈ ہوتا ہے کہ اس نے ساروں کو ہی مار دیا ہے تو اب آپ لوگوں نے اس کے لیے سیڈ نہیں ہونا تو اس طرح کی ٹریجڈیز آپ کو ملیں گی گریک ٹریجڈیز اور یہ پرانے وقتوں کی ای ہوپ آپ کو اس ویڈیو کی ضرور سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس ایکٹ کو بھی انجوائے کیا ہوگا اور کنگ لیہو کی سٹوری آج یہاں اس ویڈیو میں ختم ہوتی ہے اس سے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ گیا کریں میں آپ کو آپ کو ریپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہوں تینکیو سو مچ ہو آج جی ٹیک کیر آف جرسیلف